कیمیسٹریک ایڈمیسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ الیکٹون ایکٹیوٹی سے ایڈلیٹر جتنے بھی کویسٹن پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ نیٹ انگزام ہو چاہے جی ہو یا اس کے علاوہ پی پی سی ہو ایڈلیٹی ہو کوئی بھی انگزام ہو اس میں الیکٹون ایکٹیوٹی سے ایڈلیٹر جتنے بھی کویسٹن پوچھے جاتے ہیں اگر آپ لوگ آج کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ آسانی سے وہ question solve کر سکیں گے electron activity ہوتی کہا ہے کہ ایک ایٹم کی دوسرے ایٹم کے ساتھ ملنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا electron کے پیر کو اپنی طرف attract کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں electron activity یہاں پہ آپ لوگ نے کچھ point ذہن میں رکھنا ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو electron activity ہوتی ہے یہ directly proportion ہوتی ہے کہ اس کے nuclear charge کے جتنا nuclear charge زیادہ ہوگا اتنی electron activity زیادہ ہوگی question میں پوچھا جائیں دو ایٹم آپ کو دیکھیں اور آپ سے کہا جائیں بتائیں کس کی electron activity زیادہ ہیں تو آپ نے just دیکھنا ہے جس کا nuclear charge زیادہ اب nuclear charge کیسے بات چلنا ہے جس کا size چھوٹا اس کی electron activity زیادہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ atomic size atomic size کو آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ atomic size is inversely proportional to electron activity جتنا atomic size زیادہ اتنی electron activity کام ہوگی اور جتنی atomic size کام ہوگا اتنی electron activity زیادہ ہوگی یہ اپنے point ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد next point آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ oxidation state oxidation state میں آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تو positive oxidation state ہے positive oxidation state ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ positive oxidation state ہوگا تو اس کی electron activity زیادہ ہوگی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھا جائے کہ ایک neutral atom ہے ایک اوپر positive charge ہے پلاس ایک اوپر پلاس 2 charge ہے تو پلاس 2 والے کی electron activity سب سے زیادہ ہوگی جیسا کہ یہاں پہ آپ کو example بھی دی گئی ہے KMNO4 دیا گیا اور ایک MNO2 دیا گیا KMNO4 کے case میں مہگنیز کا oxidation نمبر پلاس 7 ہے اور اس میں پلاس 4 ہے تو پلاس 7 چونکہ زیادہ ہے تو اس لئے اس کی electron activity بھی زیادہ ہوگی لیکن negative کے case میں کیا کرنا ہے جتنا negative charge زیادہ اتنے electron activity کام ہوگی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ ساتھ ہیں کہ یہاں پہ جب minus 2 electron show ہو رہی ہے oxidation state تو اس کی electron activity سب سے کام ہوگی لیکن پلاس والے کی سب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز چیک کرنے ہوتی ہے S character for example آپ نے hybridization معلوم کہ SP hybridization ہے ایک کی SP2 ایک کی SP3 ہے تو جتنا S character زیادہ ہوگا اتنے electron activity زیادہ ہوگی اگر SP کے case میں دیکھا جائے تو S character جوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے تو اس لئے ایسا compound جس کی hybridization SP ہوگی تو اس کی electron activity بھی سب سے زیادہ ہوگی تو یہ کچھ point ہیں جو آپ لوگ نے ذہن میں رکھنے electron activity سے question آ جائیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز میرے چینل chemistry academy سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ